آج مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی تین ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی اور ساتھ ساتھ چھٹی بھی مل گئی گھر پہنچا تو عید کا سما تھا ماں باپ بہن بھائی سب بہت خوش تھے میں نے ساری رقم والدہ کے ہاتھ پر رکھتی والدہ نے رقم کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے الہدہ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی تھی میں اسی وقت گیا اور راشن خرید کر لیا گھر میں میرے لیے پرتکلف تعام کا انتظام کیا گیا تھا بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے رضائی میں گھس گیا آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچا دوں طبیعت میں سستی تھی سوچا کل پہنچا دوں گا لیکن بعد میں خیال آیا کہ میں تو پرتکلف کھانے کا مزہ لے چکا کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہوں اسی وقت لحاف سے نکلا ایک چادر اوڑی تھیلہ کاندھے پر رکھا اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑا شدید سردی تھی دھند بھی زیادہ تھی اور بھاری تھیلہ اٹھانے میں بھی کچھ دقت ہو رہی تھی ایک دور محلے میں اس عورت کا گھر تھا اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور چار بچے تھے ایک ناغہاں حادثے میں شوہر کی موت ہو گئی اور اب اس کے یتیم بچوں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا قسمت بھی بہت ستم ذریف ہے کبھی ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے جن کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر کے باہر پہنچا گھر کیا تھا بلکہ ایک خرابہ تھا ایک کمرہ چھوٹا سا سہن اور ایک خمیدہ سی چار دیواری تھی دروازہ کھٹ کھٹایا تو ایک پانچ سالہ بچی باہر آئی جس کے چہرے پر پریشانی خوف اور بھوک نمائی تھی میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدا کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا تھا اور شدید سردی میں ایک پھٹی پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی پاؤں برہنا تھے وہ بھی اس سردی میں کے پیروں کو جمع کے رکھتے میں نے کچھ کہے سنیں بغیر راشن والا تھیلہ زمین پر رکھا تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی کیا اس میں کھانے کا سامان ہے یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا ایک بار پھر اسی بچی نے یہی سوال دو رہا میں نے مصبت انداز میں سر تھیلیا وہ بچی خوشی کے مارے چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہے جا رہی تھی کہ امی فرشتہ آ گیا فرشتہ آ گیا امی اور پھر دو اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے کبھی مجھے دیکھتے کبھی اس تھیلے کو اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہو جا رہے تھے میری آنکھوں سے آنسوں روا ہونے لگے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ رہی تھی خدا یا یہ کیا ماجرہ ہے کیوں یہ بچے مجھ کنہدار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں انہی سوچوں میں غلطان تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر دھیمی سی آواز میں یہ کہنے لگی کہ میرے بچے دو دن سے بھوکے تھے غیرت گوارہ نہیں کر رہی تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں میرے مرحوم شوہر بھی محنت مزدوری کرتے تھے مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤیا ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں رشتہ داروں نے ہاتھ کھینچ لئے اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں میں دو دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لئے کھانے کا سامان لے آئے گا اس لئے یہ بچے آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں اس عورت نے خدا کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور شکریہ ادا کیا میں وہاں سے واپس ہو لیا آنسوں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا تھا اور اندازہ لگایا کہ ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے غربہ ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ تک نہیں پھیلاتے مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے وہ منتظر ضرور رہتے ہیں دو وقت کی روٹی ہی ان کا کل جان ہوا کرتی ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے چاہے وہ ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو تو اپنے آس پاس کے غربہ پر نظر رکھئے اور جو بھی آپ کو اس طرح کے غریب نظر آتے ہیں دل کھول کر ان کی مدد کیجئے اور دلی اتمنان اور سکون حاصل کیجئے اور اللہ رب العزت کو رازی کیجئے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیچ پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ